الحمدللہ والصلاة والسلام على حصول اللہ وعلى آلہ وعی صحابہ اجمائین اما بعد اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لعمری و اہل الاخدتم اللسانی یا فوقولی کسی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ دعا قبول ہو جائے ونحمد و اینو صلی اللہ رسول اللہ کرم دیکھیں دعا کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے لیکن انسان سب سے پہلے اپنے گناہ کو ختم کرے دیکھیں کہ اس میں کوئی جیسا گناہ ہے جو ہو سکتا ہے دعا میں رکاوٹ بن رہا ہو لیکن دعا کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے اور زیادہ تر ہم لوگوں میں خرابی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بچپن سے جو دعائیں ہوتی ہیں یا قرآن ہوتا ہے یا قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں ہم لوگوں نے رٹے مار کے یاد کیا ہوتا ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے جیسے سورت فاتح پر پڑھتے ہیں سورت فاتح ہے کتنی خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستائن اے اللہ ہم صرف تیرے ہی بات کرتے ہیں اور صرف تجھے سے ہی مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھے سے مانگتے ہیں اب صرف کہنے کا مطلب کیا ہے ایک صرف تو ہے اور جسے ہم مدد مانگتے ہیں اب جیسے لوگ سورت فاتح پڑھتے ہیں نماز میں وہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پڑھا تھا پڑھا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اب یہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ٹھیک کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے گناہ کو درخ ختم کرنا چاہئے گھر میں جو نجائز کام ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہیں یا ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں یا کچھ بھی غلط کام ہو رہے ہیں جو دعا میں رکاورٹ بن سکتے ہیں دعا کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے دعا ہے کہ جب آپ مانگیں تو دعا پڑھی نہیں جاتی ایک اللہ سے ہم لوگ رو کے کچھ مانگتے ہیں اللہ سے اب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہم لوگوں نے بچپن سے رکٹہ مارا ہو اس کو جلدی سے ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم نے کہے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ بچپن سے یاد کیا ہوا ہے ہم نے جلدی سے یہ بول دیا لیکن ہم اللہ سے وہ چیز کو ایک صحیح طریقے سے مانگیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لانا و ترحمنا لانا کننا مل خاضر اے اللہ اسی طریقے سے اگر ہم اس کی ٹرانسلیٹ کریں تو ہم ایک سچے دل سے اللہ کے آگے روتے ہیں اے اللہ میں اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو ہمیں ماف کر دے اب اگر ہم نے جلدی سے دعا میں پڑھ دیں گے ربنا ظلمنا انفسنا تو پھر یہ دعا کا وہ اثر نہیں رہتا ہے جو ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو یاد کیا ہے اس کو آپ جلدی سے پڑھ دیں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ آپ قرآن سے وہ دعا کی آیتیں نکالیں جو اللہ تعالیٰ جتنی پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة تحاقی آیت نور 114 میں فرماتے ہیں رب زدنی علمان اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے علم اور اور بڑھا میرا رب زدنی علمان میرا علم اور بڑھا اسی طرح جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا یاد کیا اور اس کو پڑھ کے ہم نے ختم کر دیا اس لئے ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں ہوتا